اگر آپ کی کسی بات سے آپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آگے تو سمجھ لو اسی وقت آپ کا جیون ویرت ہے ختم ٹاٹا بائی بائی کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بعد جینے گا اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آگے آپ کتنے بھی دان کر لو کتنا بھی کچھ کر لو کچھ نہیں بنے گا حضور اپنے ماں باپ کو خوش رکھئے ہمیشہ ان کی ہامیں ہام کرتے رہیے آپ کے ماتا پیتا آپ کے لئے کبھی برا نہیں سوچیں گے پوچھ کر دیکھئے ان سے جن کے سر پہ ماں نہیں ہوتی باپ نہیں ہوتا وہ ہی گاتے ہیں کیا کسی دی ربا ماں نہ مرے 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 کیوں ایک کھڑکا بٹوارہ ہو رہا ہے ایک کھڑکا بٹوارہ ہو رہا ہے کیسے تین بھائی ہیں بٹوارہ سنیے کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں بس ماں آئی کسی دی ربا ماں نہ مرے کسی دی ربا ماں نہ مرے کسی دی ربا ماں نہ مرے جو کسی دی ربا ماں نہ مرے 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 مان مجھ کو جلاتی تھی خود بھیگتی رہتی تھی مجھے سوکھے میں سلاتی تھی مان مجھے سوکھے میں سلاتی تھی خود بھیگتی رہتی تھی مجھے سوکھے میں سلاتی تھی یہاں پر مجھے ایک تہانی آدھ آئی ہے سننا چاہو گے سچائی جھوٹنا بالکل بھی کچھ نہیں گاتا گوایا نہیں ماتا رانی نے کبھی کیونکہ ججتا نہیں ان آنکھوں میں کسی گیر کا نقشہ ججتا نہیں ان آنکھوں میں کسی گیر کا نقشہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو دیکھو تو میری آنکھ فوٹ جائے اتنا ہی چاہیے مجھے میں نے ایک شیر لکھا تھا کبھی کسی ڈائم پہ کہ جب میری جان اس شریر سے نکلے یارو کوئی بھی آنکھ نہ روئے جب میری جان اس شریر سے نکلے یارو کوئی بھی آنکھ نہ روئے مرنے کے وقت میرا بس ایک کام کرنا مو میرا میری ماں کے اس طرف ہوئے بس مجھے وہ ہی چاہیے کہ میرا مو اس کی طرف کچھ نہیں چاہیے اتنا کچھ دے بھی آئے ماں نے کیونکہ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں ایسا کیوں ہے کہ دنیا کے سارے کرز اتارے جا سکتے ہیں لیکن ماں کے دودھ کا کرز ایسا ہے کہ جو اتارا نہیں جا سکتا ماں مسکر آئی ماں نے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے جو ایسے ایسی باتیں کرنے لگا ہے تو ماں نے کہا بیٹا تجھے یہ بات جاننی ہے کہنے لگا ہاں بھائی بنجابی میں گاؤں نہیں سمجھا رہا جو سن لو میری بھی آپ اس کے بعد آپ نے گانا ایک رات ہمیں ملتی ہے اس میں بھی آپ لوگ باتیں کرتے ہو اس کے بعد تو آپ لوگ آپس میں ملو گے سن لیا کرو اتنی دور سے کوئی اگر بندہ آتا ہے تو اس کو سنا کرو اچھے برا لگے تو سوری میں سب جگہ یہی بات بولتا ہوں کہ سنا کرو آپ کا دھیان جس کو آپ مانتے ہو اس کے چرنوں میں لگا رہے میرا مقصد بس یہ ہے کہ آپ جو لینے آئے ہو من سے وہ ملے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس کا جواب میں تجھے رات کو دوں گی لیکن شرط میری یہ ہے کہ تُو رات کو اپنے کمرے میں نہیں میرے ساتھ سوئے گا بیٹا مان گئے کہ تُسے جواب چاہیے تھا رات ہوئی ماں نے سوچا کہ اس کو سبق تو سکھانا پڑے گا آج یہ دودھ کے کرز کی بات کر رہا ہے کل کو بات کا کرز بھی کرے گا کیا کروں تو ماں نے ایک ترقیب بنائی ماں نے کہا من میں کہ میں پیاس لگنے کا بہانہ کروں گی اور اس کو بار بار تنگ کروں گی دیکھتا ہے میری کتنی بات مانے گا رات ہوئی دونوں ماں بیٹا ایک ہی بستر پر سو گئے ماں نے بیٹے کا اٹھایا بیٹا اٹھو مجھے پیاس مدھی ہے میرے لئے گلاس پانی لے کر آؤ بیٹا پانی لے کر آیا ماں نے وہ پانی پیا نہیں بستر پر گرا دیا اور بیٹے کو کہا بیٹا اب اس پر سو جاؤ بیٹے نے بستر کو دیکھا اور ماں کی طرف دیکھا من میں شنکا لیے گیلے بستر پر سو جاؤ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر بیٹے کو اٹھایا بیٹا اٹھو مجھے پیاس لگی ہے میرے لال میرا حلق سوکا جا رہا ہے جاؤ میرے لئے پانی لے کر آؤ بیٹا ماتھے پر شکن لے کر رفتار سے گیا ایک گلاس پانی لے کر آیا ماں نے پھر وہ پانی پیا نہیں بستر پر گرا دیا اور بیٹے کو کہا بیٹا اب اس پر سو جاؤ بیٹے نے گصے سے بستر کی طرف دیکھا پھر ماں کی طرف دیکھا اور سو گیا تیسری باری ماں نے پھر بیٹے کو اٹھایا بیٹا اٹھو میری تو جان نکل گئی ہے میں تو چلی جاؤ جلدی کرو میرے لئے ایک گلاس پانی لے کر آؤ بیٹا پورے گصے کے ساتھ گیا من میں سوچنا کہ ماں نے ساری رات خراب کر دی ہے ماں نے ساری رات خراب کر دی ہے پانی منگوا رہی ہے پاگل ہو گئی ہے پیتی نہیں ہے بیٹا گصے کے ساتھ ایک گلاس پانی لے کر آیا ماں نے پھر وہ پانی پیا نہیں بستر پر گرا دیا اور بیٹے کو کہا بیٹا اب اس پر سو جاؤ بیٹے نے جب یہ بات سنی تو زور سے چلایا کہنے لگا ماں یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے بار بار پانی منگوا تی ہو پھر پیتی نہیں ہو پھر بستر پر گرا تی ہو اور مجھے کہتی ہو گی گلے بستر پر سو کے دکھا کبھی خود بھی سوئی ہو گلے بستر پر ماں مسکرائی کہنے لگی بس ایک رات میں تھک دیا ارے تو کیا ماں کے کرز کو اتارے گا کرز تو ہم نے تمہارا اتارا ہے چار سال تک تجھے سوکھے بستر پر سلائی ہوں اور تیرے گلے بستر پر میں خود سوئی ہوں تو ماں کے کرز کو اتارے گا بارش کے موسم میں ماں سایا بن جاتی تھی بارش کے موسم میں ماں سایا بن جاتی تھی خود بھیگتی رہتی تھی مجھے سکھے میں سلاتی تھی خود بھیگتی رہتی تھی مجھے سکھے میں سلاتی تھی وہ بھوک میں مارے جب مجھے نیند نہیں آتی تھی سینے سے لگا کے ماں مجھے لوریاں سناتی تھی سینے سے لگا کے ماں مجھے لوریاں سناتی تھی کسی دی ربا مانا مرے ہائے کسی دی ربا مانا مرے کسی دی ربا مانا مرے ہائے ہائے کسی دی ربا مانا مرے جسم تو ہوتا ہے مگر جسم میں جان نہیں ہوتی اس بچے کو کون گلے لگائے جس بچے کی ماں نہیں ہوتی کسی دی ربا مانا مرے ہائے ہائے کسی دی ربا مانا مرے اس بھجن کا مکھیا حصہ ایک عورت تھی اب یہ سننے والی بات ہے ایک عورت تھی مقدر سے ایک عورت تھی قسمت سے گریب مہتاج اتنی گریب تھی کہ جس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی نہیں تھا ایک عورت تھی قسمت سے گریب مہتاج اس کا لڑکا تھا ایک دم مستانہ ایک ہسینہ پہ تھا وہ دلو جان سے دیوانہ ایک دل لڑکی سے بولا وہ بن کے فریادی برا نہ مانو اے جان تو رچالے شادی پھر تو لڑکی نے یوں کہا چل ہٹ باتیں نہ بنا اگر تیرے پیار میں سچائی ہے مجھے اپنا بنا کر دکھا لڑکا رونے لگا کہنے لگا جان چاہے جان میری مانگلو آج کچھ بھی ہو جائے ہاتھ میرا تھاملو پھر تو لڑکی نے یوں کہا دم نہ بھر محبت کا فینسلہ آج ہی ہو جائے گا حقیقت کا تب ہی سمجھوں گی تجھے اپنے پیار کے قابل چیر کر سینہ مجھے لا دے اپنی ماں کا دن وہ کہتے ہیں نا اندھا کیا مانگے دو آنکھیں اتنا سنتے ہی وہ شیطان دور سے دیکھا ماں کو تکنے لگا ماں کو دیکھنے لگا وہ ماں کے لہو کا پیاسا ماں کو دیکھ کر سمجھا اپنا تماشا سوچنے لگا اگر آج نہ کچھ کیا جائے گا تو میری محبوبہ کو کوئی اور لے جائے گا باتوں باتوں میں ہی قیامت کا موں اُبھار گیا اور ہاتھ بھر کا چھوڑا ماں کے سینے پار گیا ماں کا کلیجہ چیر دیا دل نکال کر ہاتھ پہ رکھ کے چلا جا رہا ہے مرک کہیں گا آگے کا منظر کیا ہے ہاتھ بھر کا چھوڑا ماں کے سینے پار گیا دل کو لے کر چلا وہ شادی رچانے کے لیے اپنی روٹھی ہوئی حسن کی ملکہ کو منانے کے لیے دوڑتے دوڑتے جو ظالم نے ٹھوکر کھائی ہاتھ سے گر پڑا ماں کا دل اس دل سے یہ آواز آئی کیا اے میرے لال تجھے جوڑ تو نہیں آئی اے میرے لال تجھے جوڑ تو نہیں آئی اے میرے لال تجھے جوڑ تو نہیں آئی ہاتھ سے گر پڑا ماں کا دل اس دل سے یہ آواز آئی ہے میرے لال ہے میرے بچے آئے میرے جگر کے ٹکڑے میرے چانگ تجھے چوٹ تو نہیں آئی قدموں میں رکھ دیا دل اور اپنی محبوبہ سے یوں بولا لو میری جان جو مانگا تھا وہ میں لے آیا پھر تو لڑکی نے یوں کہا واقعہ میں تجھ جیسا کوئی آشک نہیں پر حقیقت میں تُو شیطان ہے انسان نہیں تجھے 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 خبر بھی ہے تجھے خبر بھی ہے تجھے خبر بھی ہے انجام اس کا کیا ہوگا جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا کیا کسی دی ربہ ماں نہ ملے کسی دی ربہ ماں نہ ملے میری مہ پیر کسی دی ربہ ماں نہ ملے ہائی ہائی کسی دی ربہ ماں نہ ملے وقت رہتے ہوئے اپنی ماں کی قدر کر لو اگر سوچ رہے ہیں کہ ماں کی سیوہ کرنے سے جنت ملے گی تو سرکار آگے باپ بھی ہے اور بین باپ کچھ نہیں بین باپ کچھ نہیں ہے مجھے آج بھی یاد ہے تب بائک ہوتی تھی ہمارے پاس امبالا سے پچاس کلومیٹر اندر اور بارش میں میرے پتا جی میرے پتا جی مجھے کمبل میں لپیٹ کر چلتی بارش میں بائک چلا کر جممو تک جایا کرتے تھے جاگرن میں گوانے کے لیے ساری بارش ان پر لگ دیا اور مجھ پر ماں باپ کی قدر کرو یار بہت کچھ ملے گا مجھے ملا ہے میں آپ بیٹی گا رہا ہوں ماں باپ اس بھری دنیا میں کبھی کوئی ایسا گناہ مت کرنا اس بھری دنیا میں کبھی کوئی ایسا گناہ مت کرنا اپنے ماں باپ کو اپنے سے کبھی جدہ مت کرنا اگر وہ ہیں تو آپ ہو اگر وہ نہیں ہوتے تو آپ بھی نہیں ہوتے کون سی ہوا میں گھوم رہے ہو آپ کا کیا وجود ہے ارے کچھ بھی نہیں ہے ہٹو ماں باپ جنت اور جنت کا دروازہ دونوں ہے ابھی ایک ہمارے انکر جی نے ایک بات بولی تھی موسیقی ایک بہت 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 بہتایی کامی موسیقی موسیقی